اککابی رو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہیں بصیرہ کر پہاروں کی چٹانوں میں سر فلسطین کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ ان کے حوصلے اسرائیل کی آقاس سے بھی بڑے ہیں اور پچھلے دنوں فلسطین دوارہ اسرائیل میں کی گئی انٹری نے اسے سچ ثابت کر دیا ہے اسرائیل میں چاروں طرف تباہی کا ماحول ہے اور حالات ایسے ہیں کہ اسرائیل کو سمجھوتے کے لیے مسلم دیشوں کا ساتھ لینا پڑ رہا ہے وہی دوسری طرف مسلم دیش ایک جھوٹو کر اسرائیل کے خلاف کاروائی کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں گورے طلب ہو کی پچھلے دنوں ہماس کے لڑاکوں نے گازہ پٹی سے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹوں سے حملہ کر دیا تھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسی مانے جانے والی موساد کو اس کا پتا تب چلا جب ہماس کے راکٹ اس کی سرحدوں میں داخل ہو گئے اسرائیل ابھی تک دہشت میں ہے کہ کیسے مٹھی بھر نوجبانوں نے اس کی ملین ڈالر کی وائپن انڈیسٹری کو لات مار کر چند پیراسوٹ اور ہتیاروں کی مدد سے اس کے قیلے کو نسط نابوت کر کے رکھ دیا فلسطین کی اس کاروائی کے بعد اسرائیل بخلایا ہوا نظر آ رہا ہے اسرائیل کے پردھان منطری نیتن یاہو نے مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وہ گازہ پٹی کو خالی کر دیں ورنہ اسرائیل اسے گھنڈ ہر بنا دے گا اس دھمکی کے بعد مسلم دیشوں نے بھی اپنی تیاریاں کرنی شروع کر دی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس بعد اسرائیل اور فلسطین آر پار کی جنگ لڑنے والے ہیں سعودی عرب، ترکی، پاکستان، ایران، قطر، لیبنان، یمن اور ساؤتھ افریقہ جیسے دیش کھلے عام فلسطینیوں کا سمرتن کرتے نظر آ رہے ہیں یہاں تک کی اس معاملے پر ترکی کے راشترپتی رجب طیب اردوگان نے امریکہ کو چیتاؤنی دیتے ہوئے ساپ کہہ دیا ہے کہ امریکہ اس مسئلے سے دور رہے ورنہ انجام بہت برا ہوگا ہم کسی بھی حال میں فلسطین کی مدد کریں گے اس کے لیے چاہے ہمیں کوئی بھی قیمت چھکانی پڑے ہم فلسطینیوں کی مدد ضرور کریں گے یہ بڑی بات ترکی کے راشترپتی کی طرف سے کہی گئی ہے وہی ایک مسلم دیش ایسا بھی ہے جس نے اسرائیل کا سمرتن کر کے اپنی عزت کو مٹی میں ملا لیا ہے مسلم دیش یو اے ای کا کہنا ہے کہ فلسطین اور حماس کے لوگ ہی اسرائیل کو بھڑکا رہے ہیں اور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں حالانکہ یو اے ای شاید یہ بھول گیا کہ فلسطین لوگ کوئی جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ وہ اپنی اور مسجد اقصا کی حفاظت کر رہے ہیں وہ بس اپنے وطن کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فلسطین کے مسلمان اسرائیل سے کبھی لڑنا ہی نہیں چاہتے سر دراصل بات یہ ہے کہ بلکہ وہ آمن اور شانتی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں لیکن پچھلے دس سالوں میں دس سالوں میں دیر لاکھ مسلمانوں کا قتل کر کے اسرائیل نے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل کے منصوبے کیا ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یو اے ای یعنی دوبائی کو اسرائیل کا ساتھ دینا گوارہ ہے افسوس ہے ایسے مسلم دیش پر اسرائیل کی مسلم نفرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے گازہ پٹی میں جان بوجھ کر یہ کہتے ہوئے ایک اعتیاسی مزید کو شہید کر دیا کہ اس میں آتنگوادی پناہ لیے ہوئے تھے دنیا کے سب سے آدھونک ہتیار رکھنے کے باوجود بھی اسرائیل آج اتنا بے بست نظر آ رہا ہے کہ اسے امریکہ اور یورپین کی مدد لینی پڑ رہی ہے گلیل سے لڑنے والے ہماس کے لڑاکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کو اپنے شکتی شالی ہتیار بھیجنے پڑ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی فلسطینیوں کی ہمت اور ان کا جذبہ ویسی ہی پرقرار ہے اگر اس وقت سبھی مسلم دیش ایک جھوٹ ہو کر اسرائیل کے مقابلے پر آ جائیں تو شاید اسرائیل کا نام گوگل پر سرچ کرتے ہوئے نظر بھی نہ آئیں لیکن یہ مسلم دیشوں کی گوزدری کہی جائے یا رم نیتی کہ وہ خاموشی سے تماشا بنے مسجد اقصہ کی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو فلسطین کے نوجوانوں کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خون سے پچھلے کئی سالوں سے قبلہ اول کی حفاظت کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں جو کہ ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے مگر صرف نبا رہے ہیں وہ فلسطین کے نوجوان حماس کے حملے کے بعد پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسرائیل کا سمرتھن کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو فلسطینیوں کو صحیح ٹھیرا رہے ہیں وہ ایسے آپ کس طرف ہیں اسرائیل کی طرف یا پھر فلسطینیوں کی طرف نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو فلسطین سے ذرا بھی ہمدردی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں